ماہرینِ مریشت کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ای کامرس اور نت نئی مشینوں کی مدد سے کاروباری شعبے میں واضح ترقی ہوئی ہے کیونکہ ان نئے ذرائع سے چھوٹے ملکوں اور کمپنیوں کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہوئی ہے جیسا کہ مختلف ملکوں کے درمیان جڑے کمپیوٹر سرورز اور نیٹورکز جو لیندین اور ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں اسے بلوکچین ٹکنالوجی کہا جاتا ہے ان بلوکچینز کی مدد سے خاصے فاصنوں پر موجود نئے ایکسپورٹرز اور گاہکوں کے درمیان بھروسہ مند کاروباری تعلق پیدا ہو پاتا ہے سب ووکس ویگن یا ٹیوٹا یا آئی بی ایم کو تو جانتے ہیں لیکن کسی چھوٹے اس کاروبار کے بارے بھی کوئی نہیں جانتا کیا وہ کافی عرصے سے موجود ہیں، مستند ہیں، بلوکچین ان سوالات کے جواب دیتی ہے البتہ اب بھی ترقی پذیر ممالک کے دہی علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی بہت کم ہے اور دنیا کے صرف آدھی آبادی کو یہ سہولت میں اثر ہے اس لیے اس شعبے میں مزید ترقی کی اشد ضرورت ہے ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی پیشرف 3D پرنٹنگ ہے جس کے ذریعے بہت سی اشیاں بنایا جا سکتی ہیں لیکن یہ ترقی پذیر ملکوں میں ہنورمندوں اور مزدوروں سے کام چھین بھی سکتی ہے ترقی پذیر ملکوں کو مزدوری کے لحاظ سے جو فائدہ حاصل ہے وہ اس ٹیکنالوجی سے کم ہو سکتا ہے ترقی آفتہ معیشتوں میں ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھلکے اور ہنورمند افراد موجود ہیں یہ لوگ اب منفیکٹرنگ سے زیادہ سروس سیکٹر پر توجہ دے رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پاسے سروس انڈیسٹری میں ترقی پذیر ممالک کے پیچھے رہ جانے کا خطشہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے ڈیجیٹل کے شعبے میں ترقی سے یہ فرق اور بھی بڑھے گا امریکن انٹرپائز انسٹیٹوٹ کے کلاوڈ بارفیلڈ کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی مسائل بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے آنے والی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں کیونکہ ترقی پذیر ملکوں کے رہنما شاید اس حوالے سے کمپنیوں کو ضروری آزادی دینے اور بااختیار بنانے کے لئے پوری طرح تیار نہ ہو جیم رینڈل کے ساتھ ساکیب الاسلام وائس اف امریکہ